اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دیسیر بلٹیوب ناظرین ابتدائی حمل کی بہت سارے نشانی ہوتی ہیں جن میں سے کچھ سے شاید خواتین کم ہی واقف ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق کچھ ابتدائی علامات عورت میں یہ پائی جاتی ہیں جو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں حمل کی علامات ملوم ہوتی ہیں تاہم حمل کی بعض علامات ابتدائی علامات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کم علومات ہوتی ہیں جیسے کہ ایمپلیمنٹیشن سپارٹننگ یعنی کہ خون آنا اور ٹانگوں کے پٹھوں کا درد ناظرین حمل کے ٹیسٹ ہمیشہ صحیح نتائج ظاہر نہیں کرتے اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پہلی یعنی کہ مہواری میں یہ خواتین حمل کی دیگر علامات نوٹ کر لے اگر پہلی مماری کے درمیان ہی آپ کو یہ علامات مجود یعنی کہ آپ کے اندر نظر آئیں تو آپ حاملہ ہوں گی دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دے سیربلٹ اوپر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کے کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین سب سے پہلے نشانی ہوتی ہے مہواری کا نہ آنا دوستو مہواری کا نہ آنا ایک عام علامت ہے کہ عورت کے حمل کی ابتدائی مرلوں میں یہ داخل ہو جاتی ہے یعنی کہ عورت کی جو مہواری ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے ناظرین تھکاوٹ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں ہارمونز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہارمونز اس کے ایسٹروجن پروسٹروجن کی اونچی سطح شدید تھکاوٹ کا باس بنتی ہے خاص طور پر یہ حمل کی پہلی مہواری کے درمیان ہی ہوتا ہے ناظرین مطلی مارننگ سکس سنس میں یا صبح میں مطلی اس طبیعت سے خراب کو کہتے ہیں یعنی کہ صبح کے وقت جو طبیعت عورت کی خراب ہوتی ہے اس کو مطلی کہتی ہیں جس سے حمل کے دوران کچھ خواتین کو گزرنا پڑتا ہے تام یہ مطلی کے دن کسے بھی وقت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو مزید بتاؤں تو عورتوں کی چھاتیوں میں درد رہتا ہے اور ایک اور عام علامت جو خواتین کے حمل کے شروع کے دنوں میں پائی جاتی ہے وہ یہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کی چھاتیوں میں درد ہوتا ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ پٹھوں میں درد رہتا ہے حمل کی جو پہلی مہواری ہوتی ہے اس کے دوران ایک عورت اپنے پیروں کے تلووں کے ساتھ ساتھ پیروں اور رانوں اور پٹھوں میں بھی درد محسوس کرتی ہے ناظرین اس کے علاوہ معمولی خون آنا یعنی کہ حمل کے دوران خواتین مہواری سے نہیں گزرتی لیکن انہیں بعض اوقات معمولی خون آتا ہے ناظرین یہ بھی حمل کی علامت تصور کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو کھانے کا شک یہ بات عام ہے کہ خواتین کے حمل کے دوران کھانے کی پسند تبدیل ہو سکتی ہے ماضی کے پسند دیدہ کھانے برے اور برے اچھے لگنے لگتے ہیں اگر یہ علامات بھی عورت میں پائی جاتی ہے تو یہ تمام علامات حمل ثابت کر سکتی ہیں مور کی تبدیلی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ حاملہ عورت میں ہارمونز یعنی کہ اسٹروجن اور پروسٹروجن کی سطح ڈرامائی طور پر جو اضافہ ہو جاتی ہے جس میں اور یہ مور کی تبدیلی کا بھی بات بنتی ہے بیت الخلاق کی جو بار بار ضرورت محسوس ہوتی ہے حمل کے ابتدائی محرامل میں خواتین کو بیت الخلاق کے زیادہ قسرت سے استعمال ہو جاتی ہے دوستو کیٹ سپارٹ کے مطابق اس کی وجہ گردوں میں خون کے بہاؤں میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بیت الخلاق میں ہارمونز کی عورت کی جسم میں تبدیلی بھی ہوتے جس کے وجہ سے بیت الخلاق میں بار بار جانا پڑتا ہے ناظرین شدید ہوتی ہیں اگرچہ بہت سے لوگ ہائی پریمیسز یعنی کہ اسطلاح سے واقف نہیں ہوں گے لیکن یہ بھی خواتین میں دیکھا جاتا ہے کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہیں ان کو صبح کے وقت کیا بھی آتی ہے ناظرین یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو چلے گئے ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ